بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کو نو وکٹو سے شکست دی پاکستانی کپتان بابا رازم نے اس میچ میں ٹاؤس جیتا اور ٹاؤس جیت کے پہلے بیڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان کے بیڈنگ نائم میں ایک دفعہ پھر فلوپ ہوتی دکھائی دیا اور پاکستانی بیٹرز نے ایک سو تیس رن سکور کیے اور ایک سو اکتیس رن کا حدہ نیزو لینڈ کرکٹ ٹیم نے آسانی نو وکٹو کے ایک وکٹو کے نقصان پر جو ہے پورا کلی اور نو وکٹو سے پاکستان کے خلاف پہلے اس میچ میں کامیابی حاصل کی اگر بات کرے پاکستان کے میڈل آرڈر کی تو کچھ بہتر ضرور نظر آئے پاکستان کے آصیف علی نے پچیس رن افتحار احمد نے ستائیس رن کیننگ ضرور کھلتے میں نظر آئے دوسری طرح اگر بات کریں تو اس وقت جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم میاں شباز شریف نے جو ہے باقادہ طور پر جو ہے سپورٹ ڈپارٹمنٹ بحال کرنے کا فیصلہ کیا سنائی دی اور اس کے بعد جو ہے کھیلوں کی سرگرمیاں اور زیادہ ہوتی نظر آ رہی ہیں شرقائد کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر اس سے سب سے زیادہ جو فائدہ اگر دیکھا جائے گا تو نوجوان کھلاریوں کا ہوتا 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 ہے ضرور نظر آئے گا اس سارے صورتحال پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو پر موجود ہیں جعفر حسین صاحب جو اسپورٹس انیلسٹ ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناسے اسماعیل صاحب جو فارمن نیشنل فٹبال ٹیم کے کوچ ہیں آج فٹبال کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ جس طرح میاں شہباز شریف نے باقادہ طور پر لیٹر جاری کیا ہے جو ہے اسپورٹ ڈپارٹمنٹ بحال کرنے کا تو اس حوالے سے فٹبال میں کیا سرگرمیاں چلنی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے ان سے بھی بات کریں سب سے پہلے جعفر صاحب کے بات آتے ہیں جعفر صاحب ہے آج میچ ہوا ایک دعا پھر پاکستانی بیڈنگ لائن فلاپ ہوئی جیسا ہے کہ ہم اپنے پرگام میں ڈسکس کرتے ہوئے بھی نظر آتے تھے کہ اگر دو بیٹر میں سے کوئی بیٹر ایک بھی پرفارم کرتا تو پاکستان اچھا سکور کر لیتا ہے یا پاکستان وننگ حاصل کر لیتا ہے میچ میں آج دونے ہی بیٹر جو ہے فلاپ ہوتے دکھائی در پھر وہی حال آگے ہمیں ایک سو تیسرن ہی کر پائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میچ تو بڑا اچھا تھا سٹارٹ بھی اچھا ہوا تھا لیکن پاکستان کے حوالے سے وہی باتیں ہوتی ہیں جو کبھی ہمیشہ جو ہے نا وہ کوئی بھی نتیجہ دے دیتی ہے یعنی کہ جتنے امیدیں ہوتی ہیں پاکستان ٹیم سے اس کے برقس چلی جاتی ہے مسئلہ یہ تھا کہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے تھے اپنرز ہمارے جو گزشتہ میچ میں گیا تھا اس مرتبہ ان سے بیٹنگ نہ ہو پائی تو ہمارا پورا جو ہے نا پلین ہی چھوپٹ ہو گیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اینڈ میں جو کپتان کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ارادت ہے کہ ہم ایک سو سارٹ رنز بنا لیتے ایک سو سارٹ ہمارا جو ہے نا وہ سکور کر لیتے تو ہم ٹیم کو بھسا دیتے مقصد یہ ہے کہ ہم ایک سو سارٹ سے آگے کیسے جائیں گے ہم نے آگے دو سو تک ہم کب پہنچیں گے اور پرابلم یہاں پہ یہ آئی کہ آپ پورا میچ اگر آپ نے دیکھا ہو تو جس طرح ہم باتیں کر رہے تھے کہ میڈل آرڈر ہمارا جو نے پرفارم نہیں کر رہا تھا لیکن آج تو ہمارے میڈل آرڈر نے پرفارم کیا آپ کو پتہ ہے افتخار ہم نے پرفارم کیا پچیس ستائیس رن بنائے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس پوزیشن میں بنائے جب ضرورت تھی اس کے بعد آصف نے بڑا اچھا پرفارم کیا وہ الگ بات ہے کہ کوئی چھکا نہیں لگا اس پوری اننگز میں پاکستان کی طرف سے یہ نہیں جیبا صاحب ہے آٹھ سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان نے ٹی ٹوینٹی میچ کے اندر کوئی چھکا نہیں ہے نہیں آٹھ سالہ تاریخ نہیں ہے دیکھیں اگر آپ سارے میچز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ خبر غلط ہے کہ آٹھ سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے ہم نے وہ بات تھی کہ آپ کی دوہزار چودہ میں ہم نے آسٹریلیا کے خلاف جب کھیلے تھے تو ہماری ٹیم جو ہے نا وہ ون تھرٹی پہ یا ون ٹوینٹی پہ آؤٹ ہو گئے تھے اس میں چھکے نہیں لگے تھے لیکن اگر آپ اس کے بعد مسلسل دیکھیں تو آپ بنگلہ دیش کے خلاف ہم نے جو ہے نا اس میں بھی ہم سے کوئی چھکا نہیں لگا اس کے لئے دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اکیس میں میچز ہوئے ہیں اس میں بھی دو تین ایسے میچز سے جس میں جو ہے نا وہ پاکستان ٹی ٹوینٹی کیونکہ کہا جاتا ہے کہ چھکوں کے بارش ہو جاتی ہے اور بیٹرز کا گیم کہلاتا ہے لیکن اس میں چھکے جو ہے نا نورملی گنے جاتے ہیں کہ اتنے چھکے ہو گئے اتنے شورٹس ہو گئے تو اگر وہ نہ لگیں تو پھر یہ ہے کہ ہر ایک کو تشفیش ہوتی ہے کہ بھئی ٹی ٹوینٹی میچ میں ایک بھی چھکا نہ لگا تو یہ ایک الگ بات ہے ہاں اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بیس آور پورے کھیلے یعنی کہ ایک سو بیس ہم نے بولیں کھیلیں اس میں ایک چھکا نہیں مار سکے یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں اس میچ کے حوالے سے لیکن بڑا افسوس ہوا کہ ہماری مین ٹیم ہاگر لیکن خواتین نے بڑا اچھا پرفارم کیا خواتین نے اور میں جو ان کا میچ دیکھ رہا تھا بڑی مجھے پسند آئی آئیشہ نسیم جس نے لاسٹ دو چھکے مارے اور نو ڈاؤٹ جتنے بلند و باغ انہوں نے چھکے مارے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے ایکسلنٹ تھے حالانکہ اس کے حوالے سے کہا جاتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی اوپنر ہے بڑی اچھی اٹیکنگ پلیئر ہے لیکن اس کو پانچویں نمبر پہ چھٹے نمبر پہ بھیجنا یہ میری سمجھ میں نہیں آئے کہ اس کو آپ نے آسے فلی بنایا ہے کہ آپ نے اینڈ میں بس چار پانچ بولے کھیلنی ہے اور جتوا کے آ جانا ہے تو ایسی بات نہیں ہے اس کو اگر آپ اوپر کھلاتے تو میرے خیال میں ہم پہلے ہی میچ جیت جاتے ہیں بلکل پہلے ہی میچ جیت جاتے ہیں کیا کہیں گے ناصر اسماعیل صاحب ہے جس طرح امیان شہباز شریف نے باقادہ طور پر اب ہے جو ہے سپورٹس کے دپارٹمنٹ کو بحال بھی کر دیا کیا کچھ ہے فوٹبال میں ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے رہا بڑا ہے بسم ایخ مہین تینکیو ویرمیٹ مہین کہ آپ نے مجھے ایک دبا پھر اپنے اس پروگرام میں بلایا فوٹبال کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اور بڑی خوش آئین بات کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کافی آپ کو پتا ہے ٹائم سے بیزی تھے انہوں نے پہلے اناؤنس تو کر دیا تھا ایک سپورٹس کے پروگرام میں جو ریسولرز کے ساتھ وہ ملے تھے جو جیویلن تروو والوں کے ساتھ انہوں نے اناؤنس کیا تھا اور اس کے بعد اب انہوں نے باقیادہ نوٹفیکیشن جو ہے وہ تمام ڈپارٹمنٹوں کے ساتھ انس کو منشن کر کے بھیجا ہے دیکھیں مہین بھائی نوٹفیکیشن کا آنا خوش آئین بات ضرور ہے لیکن ڈپارٹمنٹس میرا تعلق نیشنل بینک سے ہے میں نیشنل بینک کی بات کرتا ہوں اسی طرح کے دوسرے ڈپارٹمنٹس کی بھی نمائندگی سے حوالے سے کر سکتا ہوں کیونکہ ان کو بھی ایک ابحام تشویش ہے فوٹبول کے حوالے سے اس وقت پاکستان فوٹبول فیڈریشن نورمالزیشن کمیٹی کے انڈر میں کام کر رہی ہے حرون ملک صاحب کی سربراہی کے انڈر جو چار میمبرز ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک کمبنیشن ہے اب جب تک ہم دومیسٹک ایکٹیوٹیز کا کوئی بھی کلینڈر پاکستان فوٹبول فیڈریشن نہیں شائع کرتی یا کوئی بھی کلینڈر آپ کرکٹ کی بات کر لیں پی سی بھی فرس کلاس کرکٹ کا یا گریٹ ٹو کا کوئی بھی ایونٹ نہیں انانس کرتی اس کا ایک شیڈول نہیں بھیجتی دپارٹمنٹوں میں تو دپارٹمنٹس ہی کہتے ہیں کہ ہم یہ نوٹیفیکیشن کے اوپر کیا ٹیم بنایں کیا صرف یہ گلی مولے کی فوٹبول یا کرکٹ کھیلنے کے لئے بنایں یہ جو لوکل ٹورنمنٹس ہوتے ہیں یا جو آل پاکستان ٹورنمنٹس ہوتے ہیں یا ریجنل ٹورنمنٹس ہوتے ہیں اس کیلئے ٹیم بنایں ہر دپارٹمنٹ کو چاہیے ٹاپ اسپورٹس پاکستان پریمیر لیگ پی سی بی کی کرکڑ کے اندر آپ چلے جائیں تو آپ کو چاہیے فرس کلاس چاہیے اگر آپ نیشنل ہاکی کی طرف چلے جائیں تو ان کو نیشنل لیگ چاہیے تو سب کو ٹاپ ایونٹ چاہیے ہیں اس میں کٹیگریز بنی ہوئی ہیں جو ریلیگیٹ ہو جاتا ہے وہ بی ڈیویزن میں چلا جاتا ہے جو پرموٹ ہو جاتا ہے وہ ہی ڈیویزن میں آ جاتا ہے اب یہاں پہ جو پریمیر ڈیویزن کی ٹیم ہے گریڈ ون کی ٹیم ہے ان کا یہ کہنا ہے دپارٹمنٹس کے افسران کا یا ڈیریکٹر صاحبان کا کہ بھئی آپ ہمارے پاس شیڈول تو لائیں جب آپ شیڈول لائیں گے تب ہم آپ کو کہیں گے ٹھیک اب آپ ٹیم بنایے ریویمپنگ کریں آپ پرانے لوگوں کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں آپ نئے لوگ انڈرٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کس پروسیجر کس کریکشن کرائٹیریا کے طرح آپ ٹیم میں بنانا چاہتے ہیں اب بینگ اکوچ اگر میں مجھے بنیشنل بینک بلاتا ہے یا ہم جیسے ماشہ یونیٹیڈ کا میں لاسٹ میں کوچ تھا تو ہم کس لیے ٹیم بنائیں نوٹیفیکیشن تو اس وقت رکھا ہوا ہے لیکن نوٹیفیکیشن کے ساتھ چاہیے کہ وہ فوری طور پر ڈیریکٹیوز دیں پرائم منسٹر تام کہ جی آپ فوری طور پر جتنی بھی میمبرز اسوسییشنز ہیں سپورٹس کی وہ فوری طور پر اپنے اپنے جو ہے پروگراموں کے کلنڈر جو ہے کلنڈر ایریا ضرور ہونا چاہیے اس پر مزید بھی بات کریں گے ناصر اسماعیل صاحب اس وقت بریک کے لیے کہا جارہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی ناصر اسماعیل صاحب سے فوٹبال کی آوالے سے تو جعفر صاحب کے پاس آتے ہیں جعفر صاحب جس طرح ناصر صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ بہت سے مشکلات ضرور ہم نے میاں شہباز شریف نے جو باقادہ طور پر لیٹر جاری کر دیا لیکن مشکلات اب بھی ہیں دیکھیں بلکل کیونکہ تین سال بعد اتنا بڑا اعلان ہوا ہے اور اس کے لیے ان کو ایک کرائٹیریا بنانا پڑے گا پوری سپورٹس بورڈ کو بیٹھنا پڑے گا ساتھ اور آپ کو معلوم ہے کہ وزیرا صاحب کے پاس ٹائم تو اتنا ہوتا نہیں ہے کہ وہ ہر چیز بنا کے دیں سیکیٹری ہوتے ہیں جو کر لیتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان سارے جتنی دپارٹمنٹ ہیں ان کے کوچس کو جو سپورٹس کے ارگنائزر ہوتے ہیں ان کو لاکے بٹھائیں ان سے پورا ایک شیڈول بنائیں ایک پلیٹ فارم بنائیں کہ کس طریقے سے ہم نے شروع کرنا ہے کیونکہ اب زیرو میٹر سے چیز شروع ہوگی تو اب ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط چیز ہو جائے کیونکہ اب اپائنٹمنٹ بھی ہوں گے بہت سارے اور آپ کو جو ایونٹس بھی کروانے پڑیں گے بہت سارے اس طرح کی چیزیں جو فٹبال کو لے کے آگے تک جائیں گے اس حوالے سے میرے خیال میں ناصر بھائی زیادہ بہتر مجھ سے بتا سکے گے کیونکہ کافی عرصے سے دپارٹمنٹ کے بھی کوجھ رہا ہے جی ناصر بھائی دیکھیں جعفر کی بات سے میں اس بات سے اگری کروں گا کہ تمام لوگوں کو آن بورڈ لینا پڑے گا اچھا ایک بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو فیر فیکٹر ہے نا پلیروں کے اندر جو خوف ہے جیسے بہت سے دپارٹمنٹوں نے اپنے لڑکوں کو سیف کر لیا کس سینس میں کہ جو لڑکے پڑے لکھے تھے کام کر سکتے تھے انہوں نے ان کو اپرچنیٹی دی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو فائر نہیں کرتے اسی سے نیشنل بینک نے اپنے کسی بھی ادارے میں جو بھی جتنے بھی پلیر تھے ان کو نوکری سے نہیں نکالا انہوں نے ان کو فرسٹ اپرچنیٹی دی کہ آپ اگرچہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پوسٹ کر دیتے ہیں اچھا وہاں پہ جو ایکٹیف پلیر تھے وہ بھی اور جو نون ایکٹیف پلیر تھے وہ بھی انہوں نے اپنے لیے بہتری سمجھی اور اپنے آپ کو پوسٹ کڑا لیا اچھا اب یہاں پہ ہی کہ ان میں سے بہت سے ایسے پلیر ہیں جو کھیل بھی سکتے ہیں لیکن اگر ہم ان کو کہتے ہیں نا کہ دوبارہ آتا ہوں وہ اندرونی طور پہ اتنے ڈرے ہوئے کہ یار ابھی یہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہمارے ملک کی حالات کا آپ کو پتا ہے کچھ نہیں بتا ہوتا ٹھیک ہے آج یہ گورنمنٹ ہے ہو سکتا ہے کل دوبارہ عمران خان صاحب کی حکومت آ جائے اس کے بعد وہ پھر پرسنل ہو کے پھر کہیں کہ جی اس کو پھر ڈی نوٹیفائی کرتا ہوں میں اور پھر ڈپارٹمنٹ ختم کرتا ہوں تو وہ لڑکی اس وقت شکر عدا کر رہے گا جو ہماری تنخواہیں بنتی ہیں ہمارے روزگار نیتا ہم آٹ نو مہینے سے ہم واپس اپنے پریٹ فارم پہ آگیا ہمارے گھر کا بریڈ ڈ بٹر شروع ہو گیا ہے ہماری فیملی لائف تھوڑی سے اچھی ہو گئی ہے تو وہ اس بات کو ترجیح ہی نہیں دے رہا ہے کہ جنہوں نے ایک پرائم گزار لیا سپورٹ سے کرکے ڈاکی فوٹبال میں کہ ہم دوبارہ واپس آئیں ہم کچھ یہ بھی جتنی بھی ٹی میں بنیں گے میرے ساب سے بالکل ٹوٹلی نیولی ریویمپ ہوں گی اور نئی بنیں گی اور نئے لڑکیاں جو ہے وہ جس کے پاتھ روزگار نہیں وہ یہ چانس لے گا کہ میں آج ہوں لیکن پرانے جتنے لڑکے ہیں وہ اپنے اپنے دپارٹمنٹوں میں اپنے اپنی جگہوں پہ جو اچھے پڑے لکھے تھے وہ اچھی پوسٹوں کے پر آفیسر پوسٹ کے اوپر چلے گئیں گے لیکن اس وقت تک اس وقت تک دپارٹمنٹ کی ٹی میں نہیں بنیں گی جت تک تمام میمبر اسوسییشن جتنے بھی افیلییٹڈ ہیں اولمپک کے ساتھ سپورٹ سپورٹ کے ساتھ ان کا ایک اوفیشل کلنڈر تل ڈیسمبر تک نکلا ہے جنوری تک نکلا ہے کہ بھئی یہ ایونٹ کرانے جا رہے ہیں اس تاریخ تے آپ لوگ اپنے اپنی کنفرمیشن کریں جیسے میں فوٹبال کی بات کرتا ہوں کہ فوٹبال کے اندر ابھی آپ کو پتا ہوگا سوشل میڈیا پہ بڑی نیوز چلی تھی کہ جی وہ وابڈا کو جو افیلییشن دے دی انہوں نے کیا ماجرہ کیا ہے یہ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو کلب لیولز پہ اگر دیکھا جائے کہ پیل جو ہے اس پہ کھیل رہی ہوتی تھی اس نے اپنے تمام جو ہے ارسال جیتے ہوئے تھے لیکن اب ہم نے دیکھا تو وابڈا کی ٹیم کو یہاں سے بھیجا جا رہا ہے کیا کہیں گے اس پہ ماجرہ کیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس ٹائم پہ یہ آخری پریمیر لیگ دوہزار اٹھان میں فیصل صالحات اور اے فیفا کے انڈر میں ہو رہی تھی ٹھیک ہے اس دوران یہ لیگ اچھے اپنے فلو میں جا رہی تھی اچھا اس وقت کیونکہ ان کے بھی کافی چیزیں جو تھی وہ فیفا کے پاس فیکٹ ان فائنڈنگ کمیٹی نے نو ڈاؤن کر رہی تھی کہ ان کی بھی کیا کیا غلطی ہیں جس کی وجہ سے تو یہ سپریم کورٹ کی فرڈریشن آئی کیونکہ انہوں نے اس کو بھی پر سسپینڈ کیا اس وقت تک تیرہ میچے تک یہ لیگ لیگل تھی دوہزار اٹھارہ کی سوری لاس تیرہ میچے تک جب تیرہ میچ رہ گئے تھے تو پاکستان فوٹبال فیڈریشن کی چارج لے لیا سپریم کورٹ کی فیڈریشن ٹھیک ہے نا اس فیڈریشن نے چارج لیا تو اس وقت ہم بھی اس فیڈریشن کا حصہ ضرور تھے اللیگل کا لیکن وہ فیڈریشن ہم نے ختم کرائی اچھا ہے اس کو جیتا کیارل نے جب کیارل نے جیتا تو فیفا نے کہا کہ بھئی اس لیگ کا جو اینڈ ہوا ہے آفیچالی وہ اللیگل فیڈریشن کی سپر ویڈریشن میں اینڈ ہوا ہے گا جو سپریم کورٹ کی فیڈریشن جس کو فیفا اے ایف سی نہیں مانتی تو اس کی وجہ سے کیارل کا نام ہٹ کے وابڈا کا نام اس لیگ ہے کہ جو لاسٹ لیگل لیگ تھی اس لیگل لیگ کو جیتا تھا وابڈا نے تو جس کے بیاب پہ جس نے بھی ریکمینڈ کیا تو وابڈا کا نام ریکمینڈ کیا لیکن ناصر بھائی ایک سوال یہاں پہ جو بھرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لاسٹ لیگ جیتا تھا آپ کے رہے وابڈا جیتی تھے لیکن وابڈا تو آٹھ میں ساتھ میں نمبر پہ تھی اگر لاسٹ لیگ کیسے جیت گئی تھی وہ کیونکہ میرے خیال میں جو میری معلوم آتا ہے دوہزار تیرہ میں یا بارہ میں وہ لیگ جیتی تھے نہیں دوہزار پندرہ میں جو لیگ ہوئی تھی اس کے بعد وہ لیگ جیتی تھی وابڈا نے وابڈا نے وہ جیتی تھی اسی کو انہوں نے کنسیڈر کیا کہ لاسٹ چیمپین کونے ٹھیک ہے یہ ایسا ڈسپیوٹ ہے جس کا واحد حل واحد حل یہ ہے کہ فیر اینڈ فری طریقے سے نیا شیڈول آجائے فوری طور کے اوپر فاسٹ ٹریک کے اوپر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس کو لیٹر چلا جائے کہ ہم جی اس تاریخ سے لیگ شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اے ایف سی کو لیٹر لکھ دیں کہ میں ہم فاسٹ ٹریک پہ لیگ کر آ رہا ہے جتنی بھی ٹیمیں کنفرم کر دیں جو کہ فورسز کی ٹیم ایکٹیو ہے آرمی نیوی ائر فورس تینوں ایکٹیو ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کے مسلم کلب چمن پریمیر ڈیویزن کی ٹیم افغان کلب چمن پریمیر ڈیویزن کی ٹیم ہے اس کے ساتھ جو ڈپارٹمنٹ بند ہوئے تھے ان کو یہ لیٹر لکھیں کہ اس تاریخ تک اگر آپ اپنی ریجسٹریشن ہمیں بھیج دیتے ہیں تو ہم آپ کو لیگ میں انکلوڈ کر دیں جو آلڈری پاکستان پریمیر لیگ کا ایسا جیسے ماشر یونیڈیوڈی پریمیر لیگ کیلئی کالیفائی کر گئی تھی کائچی یونیڈیوڈیوڈ نے کالیفائی کر لیا تو ان کو لیٹر لکھیں جتنی ٹیموں کی کنفرمیشن ویدن دا ڈیٹ آجائے ان ٹیموں کی لیگ کر آجائے جو ٹیم چیمپنین بج جائے ان کو وہ ٹکٹ دے دیں اور جا کے کھیل لیں یہ بہر آئے گا یہی تو سوال ہے کہ ناصر بھائی اصل میں جو ان سی ہے وہ تو ان کاموں سے نکل ہی نہیں رہی وہ اپنے ٹیمیں بنا رہی ہے وہ ٹیموں کو باہر بیج رہی ہے صاف چیمپنشپ کھیلنے کے لیے اور جو لڑکوں کو انہوں نے منتخب کیا مجھے تو لگتا ہے کہ صرف ایک یا دو صوبے کے لڑکے ہیں اس میں شامل تو یہ سارے کام کرنے کے لیے پورا ایک منٹ چاہیے ہوگا آپ کے چیرمن صاحب تو کینیڈا میں بیٹھے ہوتا ہیں یہاں کرے گا کون ان میں پلس میں کرلوں جس طرح انہوں نے کیمپ کا ذکر کیا پینتیس سے چالیس کے قریب اس کیمپ میں کھلاڑی موجود ہیں ناصر صاحب تو سمجھتے تھے جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس وقت آف سیزن چل رہا ہے کوئی ایونٹ کروا لیتے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا کیمپ کی جگہ میں دونوں چیزوں کو کور کروں گا پہلے مہین میں بڑا ویلیٹ پوائنٹ ہے جعفر کا کہ کون کر رہے گا ٹھیک ہے یہاں ایک بات قابل ذکر ہے جو ہمارے جتنے بھی فوٹبال کے حلقے ہیں وہ اس بات کو ہائلائٹ نہیں کر رہے نہ کہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم تو اب ہائلائٹ کرنے کے بجائے فورس کرنے کے بجائے ریکویسٹ ہی کرے گا یہ بچہ جو اس وقت بے روزگار بیٹھا ہے اس وقت دیکھیں حرون ملک صاحب سے میری پرسنل ایک ملاقات ہوئی تھی ہمیں انہوں نے بلائیا تھا کسی پروجیکٹ کے لیے جہاں پہ مسئلہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو چہرہ سے چودہ کروڑ روپے جو ایکچول پاکستان فوٹبال فڈریشن کے ایکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں وہ ایونٹس کے لیے ہیں جو پرانے ایونٹس ہمارے جتنے بھی تھے جو فیفا نے ہمیں پیسے دیئے تھے ہم نے وہ ایونٹس کرانے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے پاکستان کے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے اپنی پوسٹ بھی بنائی اور تمام لوگوں نے بچوں نے بچے بچوں نے ریکویسٹ کی کہ کائنلی آپ نے جیسے فوٹبال ہاؤس گورنمنٹ نے آپ سے لے کے انہیں دے دیا ہے اگر آپ ایکاؤنٹ دے دیں گے تو یہاں پہ جو پانچ سو بچے جو ساٹھ بچے بچی ہیں جو پاکستان ٹیم کے لیے اس وقت انویسٹ ہو رہا ہے تو ڈھائی ہزار بچے بچیوں کا مستقبل فوری طور پر ایکٹیو ہو جائے گا بچوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا ایونٹ شروع ہو جائیں گے تو یہ ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ کیسے ویڈراؤ ہو جائیں کیونکہ ڈیسیمبر تک ان کا ٹینیور ہے اشواق شاہ کا یہ ڈیسیمبر تک جو الیکشن ہوئے تھے اٹھارہ کے یہ بائیس میں ختم ہو گیا اچھا الیکشن کی بھی معاملہ آپ تو ناصر صاحب بہت زیادہ سلو چل رہے ہیں اس پہ کیا گئیں گے میں بالکل الیکشن کی بھی میں بات کرتا ہوں پہلے آپ کی بات کو جو میں نے کہا یہ اس کا تو یہ حل ہے کہ یہ ویڈراؤ ہو جائیں ایکاؤنٹ سے ایکاؤنٹس شپاکہ حسین شاہ صاحب ان کو دے دیں کہ یہ لی جے جی آپ کے پیسے ہم نے آپ کو دے دی اب آپ کلنڈرز دکھا لیں اور پریمی لیک کر رہا ہے یعنی کہ انسی جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے دسمبر کا کہ بھائی جب تک ہمارے اکاؤنٹ پر پیسے نہیں آئیں گے یہ اکاؤنٹ کام کوئی ایونٹ نہیں آئیں گے ہم کچھ نہیں کروا پائیں گے نہیں کروا پا رہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ اپنی جگہ پہ درست اس وجہ سے کہ وہ پیسہ پاکستان فٹبال پرنیلشن کی فیفا کا پیسہ ہے وہ انہوں نے جنریٹ نہیں کیا تھا شپاکشاہ گروپ نے تو یہ پیسہ ان کو دے اور دینے کے بعد ہم تو ریکویسٹ میں پھر کیا کہہ رہا ہوں کہ ہم تو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس آپس کے جھگڑے سے نکل کے بچوں کے مستقبل کا سوچیں ٹھیک ہے ساتھی ساتھ آپ نے بات کی کہ جو پیتیس سے ایرٹیس پلئے رکھے گئے ہیں وہ جعفر نے کہا ایک سے دو صوبے کے ہیں تو ایسا نہیں ہے اس میں پورے پاکستان کے بچے ہیں ہاں شہزاد انور جن کا تعلق وہ کوچ ہے پو پو ایف سی کے اس کے اوپر زیادہ کرٹیسائز ہے کہ جی پو پو ایف سی کے پلئے رس کے اندر زیادہ ہیں گے میں تو کھل کے بات کر دے دوں گا جعفر باز آبت ہوا سے دبے الفاظ میں بات کرتے ہیں میں کھل کے بات دنے والا آدمی ہوں ہمیشہ سے اور کھل کے بات کر رہا ہوں بلکل اچھی بات ہے کھل کے ہی بات چلنی چاہیے اور پو پو ایف سی کے لڑکے ہیں کیونکہ پو پو ایف سی کے کہ انہوں نے گراس روڈ کا ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے گا اب یہ ایک نیچرل سی بات ہے اگر آپ کرکٹ کی بھی بات لے لیں گے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں گے دوستی آرہی ہے اس پاکستان ٹیم میں بھی نبھائی جا رہی ہیں گی کہ میڈل آرڈر پہ بات کرتے ہیں لیکن کوئی شفل کر کے کسی کو موقع نہیں دیتے کہ کوئی آج ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے یا تو وہ کنٹینیوٹی چاہتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں ایک موقع دے دے کہ اس کو پالش کر کے کھلوا لیں یہی سلسلہ یہاں پہ جب کوئی بھی کوچ آتا ہے اگر میں بھی ٹیم کا کوچ ہوں گا تو میری چوائس میں کچھ سیلیکٹڈ پلیئرز ہوتے ہیں جو مجھے کلک کرتے ہیں اور میری فلسفی کے اوپر وہ کام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا وہاں پہ کرٹیسزم ہوتا ہے اور میں اس کرٹیسزم کو کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے لیف کی حوالے سے آپ ہمیں دے کراچی کے پیپل سٹیڈیم اس کے اندر ہم کے پیٹی سٹیڈیم میں اس کو باگیدہ ٹکٹ کے ساتھ ہم یہ ایونٹ کراتے ہیں جس سے جو پیسہ جنریٹو وہ ہم اپنے فلڈ میں افیکٹڈ لوگوں کو سندھ کے ساتھ اس کے ہمارے ساتھ گورنمنٹ آف سندھ بھی کرے گی دوسرے ملتی نیشنل کمپنیز بھی آ جائیں گی اس کے اندر میرا یہ پلان تھا کہ میں نے کوچ سے بھی بات کی تھی ہو سکتا ہے آپ نے جو پلیٹ ڈسکارڈ کر دی تو بعض اوڑ لوگ ہو جاتا ہے تو وہ لڑکے ہیں کہ جو کیم سے آپ نے ڈسکارڈ کر دی ہیں ہم اس کی ایک ٹیم بنا ہے پاکستان کمبائن اور آپ کی نیشنل ٹیم ٹھیک ہے ہم ان کو تین میچوں کی سیریز دیتے ہیں ان تین میچوں کی سیریز سے جو آپ مالدیف کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں اس سے آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے جو لڑکا سلیٹ کیا اس کی پرفومنس کیسی ہے اور جو لڑکا آپ نے ڈسکارڈ کیا کر وہ اس سے اچھا پرفوم کرتا ہے ان میچوں میں تو آپ کے لیے سوچ کرنے کا موقع آسان ہو جائے گا اور یہ جو کرٹسزم ہو رہا ہے اتنا زیادہ کہ ہم اس پلیئر کو نہیں رکھیں گے ہم انڈر ٹوئنٹی تھری پلیئر لکھیں گے تو میرے حساب سے بہت سے پلیئر ایسے ہیں جو آپ کے سامنے سات سو گول رنالڈو نے سکول کر دی ہیں پیتیس سے ارتیس سال کی عمر میں اس کی ایج میرے حال سے ہو گئی ہے تو یہاں پہ تو میرے حال سے تیس سال تک کا پلیئر تو ہمارا بھی ایسا ہے ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی سلاب زدگان کیلئے میچز کروانے کی جو آپ بات کرے سیریز کی ابھی آپ گئے ہوئے تھے کوئٹا غالباً وہاں پہ جو چیمپنشپ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں اگر یہی چیز انسی کا کوئی بندہ جاتا وہاں پہ کوچھ ہی چلے جاتے جو آج کوئی ٹیم کے کپنا کوچھ بنے ہوئے ہیں وہ جا کے اگر وہاں پہ ٹیلنٹ دیکھ لے دے تو وہاں سے بھی تو پک کر سکتے تھے بلکل کر سکتے تھے میں ہمیشہ سے ہی کہہ دوں گے جو بھی میگا ایونٹ ہوتا ہے جیسے حال میں سر کیوں نہیں جا رہے یہ کام کیوں نہیں کر رہے سن سپر لیگ جیسے ہوئی اس میں سے کتنا اچھا ٹیلنٹ سامنے آیا وہاں پہ لائیو ٹیلی کاس سے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر کوچ کا ہر سلیکشن کمیٹی کا اپنا کرائیٹیریہ ہوتا ہے کام کرنے کا ان پہ سوالات کب اڑتے ہیں آفٹر دے ریزلٹ جب تک ریزلٹ نہیں آتا ان کا بیٹ ریزلٹ آئے گا تو تمام لوگ سچ ثابت ہو جاتے ہیں اگر بیلنس ریزلٹ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اور موقع دے دو اور اچھا ریزلٹ آتا ہے تو تو اس کی سلیکشن کامیاب ہو جاتی ہے بلکل اس میں مزید بھی بات کریں گے کرکٹ پہ تھوڑی سی بات کر لیں جاور صاحب میچ ہم مار گئے نا وکٹو سے تو اس میچ کے اندر ہم دیکھیں تو افتخار نے تھوڑی سے اچھی بیٹنگ کی لیکن ستائیس بولوں پر ستائیس رن سکور کی پھر جب انہوں نے بیان اپنے میڈیا کے سامنے دیا کہ وکٹ بڑی سلو تھی اور اس پر بال رکھ کر آ رہا تھا اسی وکٹ کے پر جو ہے نیوزلینڈ نے بیٹنگ کی ایک سترہ رن کی اوپننگ پارٹنرشپ رہی تو کیسا دیکھتے ہیں جہاں پر پاکستانی بیٹر سے مشکل وکٹ قرار دے رہے ہیں وہاں بہ آسانی جو ہے نیوزلینڈ کے بیٹر اسکور کو چیز کرتے دکھائی دیئے دیکھیں شہزادہ میں آپ سے کئی مرتبہ کیچ چکا ہوں کہ ہماری بولنگ کلک نہیں کر پا رہی ہم نے زیادہ تر جتنے میچز جیتے ہیں وہ اپنی بولنگ سے جیتے ہیں جب ہمارے بولرز کوئی نہ کوئی پرفارمنس دیتے ہیں تب ہم میچ جیت جاتے ہیں ہمارے بولنگ لائن جو ہے نا وہ تھوڑی سے فلوپ جا رہی ہے اس پہ تو وہ جو دینے کی ضرورت ہے گوگے شاہنشاہ افریدی جو ہے نا وہ نہیں ہیں کیوں رول ہے ان کا پوری ٹیم میں تو وہ بھی اگر ہوتے تو میرے خیال میں سیریز میں جان ہوتی اور ہمارے ٹیم میں بھی جان ہوتی تو یہ مقصد ہے یہ تھوڑا سا ایک ہمارے لئے سوالیاں نشان ہیں کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں اب ان کو ٹائم چاہیے اب ان کو دیکھیں نسیم شاہ ہے یا شاہ نماز دھانی ہے یہ سارے ینگ ہیں آج آپ نے رعوف کو بھی نہیں کھلایا تو مقصد یہ ہے کہ ان ہنی پلیئرز کو یہ مستقبل کے ہمارے ستارے ہیں اب ان کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہاں اگر شاہنشاہ آفریدی ہوتا ہے تو شاید میچ کا ریزلٹ دوسرا ہوتا لیکن آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم سکور افتخار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں افتخار کو ہر وکٹ جو ہے نا تھوڑی سی دشوار لگتی ہے میں نے جتنے انٹرویوز جتنے بھی ان کے انٹرویوز سنا ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ مشکل تھی وکٹ اور یہ ایک پیٹن بن گیا ہے ہماری ٹیم میں اگر کپتان بھی ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ بیٹنگ کیلئے سازگار نہیں تھی اور اس ٹائم جانا بیٹنگ ہونا مشکل تھی ان کی یہ ساٹھ ستر رن اگر ایک سو ساٹھ ستر رن ہوتے تو ہم شاید میچ جیت جاتے ہیں ہاں یہی کہنا ہے وہ یہی سوچ کے گئے تھے کہ ہم نے ایک سو ساٹھ ایک ستر رن بنانے تو ایک سو چالیس کے اندر ہی آؤٹ ہو گئے آؤٹ ہونے کا مقصد ہے ایک سو چالیس تک ہی بنا سکے اگر آپ یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ ہم نے دو سو سے اب اف کرنا ہے تو میرے خیال میں ون سیونٹی تک تو ہوئی جاتے ہیں جو ہمارا ایک پیٹن شلتا ہوا ہے اچھا پھر جعفر صاحب ہم تھوڑی سی بیڈنگ آرڈر میں بھی شکلنگ کرتے نظر آ رہے ہیں شاداپ کو اوپر بیج رہے ہیں پھر ہیدر علی کی پوزیشن اب تک سیٹ ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے جعفر صاحب آج بھی وہ رین سکور نہیں کر پائے ہیدر علی نے آٹ رین سکور کیا دیکھیں جب کسی بھی بیٹرز کی پوزیشن چینج ہوتی ہے تو اس پہ اثر انداز ہوتی ہے اس کی ناکامی کیونکہ جس پوزیشن پہ وہ کھیل رہا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں فٹ ہو یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ شاداپ کو اوپر نہیں چکے تو وہ بالنگ آل رونڈر ہے وہ بیٹر نہیں ہے پراپر بیٹر نہیں ہے پراپر بیٹر کیلئے بڑی مشکل ہوتی ہے جتنے آپ دیکھنے آپ نے پہلے آپ نے فخر کو نیچے کیا فخر کی ڈیکلائن پہ وہ چلا گیا اس کی بیٹنگ پرفارمنس وہ نہیں آپ نے شان مسعود کو لائے آپ جو ہے نا ہیدر علی کو لائے یہ سارے اوپنرز ہیں پانکستہ اچھے جعفر صاحب اتنی شکلنگ ہم کر رہے ہیں تمام میڈل آرڈرز پہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کسی دن ہم اوپنرز کو بھی بابا رازم ون ڈاؤن پوزیشن پہ آجائے شان مسعود اوپن کرتے دکھائی دیں بڑی مشکل سے ہمارا اوپننگ پیر بنائے اور سال اوپننگ پیر کو بنے میں بھی سال ہو گئے سال نہیں سال سے زیادہ ہو گیا ڈھائی سال ہو گئے لیکن پرفارمنس دے رہا ہے نا پرفارمنس نہیں دیتا تو کئی بات تھی سر چینجنگ کرنے میں کیا عرض ہے آپ تجربہ تو کر سکتے ہیں تجربہ کیوں کریں مجھے بتائیں نا جب آپ کو اوپننگ سٹینڈ اتنا اچھا مل رہا ہے تو آپ تجربات پر کیوں جائیں گے آپ کو تو یہاں دیکھنا ہے کہ آپ کے میڈل آرڈر نہیں چل پا رہا ان کے اوپر بلیم دے رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آجاتی ہے کپتانی یہ سوچ ہوتی ہے کپتانی کہ میں نے ٹیم کو لے کے چلنا ہے یا صرف ہم نے اوپنر جو ہمارے شروع کے ہیں بیٹس میں صرف انہوں نے رنز بنانے چھے ساتھ آورز میں تو یہاں پہ آتی ہے کپتانی کی سوچ کہ میں نے ٹیم کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے یہاں بے تھوڑا فقدان دکھائی دے رہا ہے کہ کوچ اور ٹیم منیجمنٹ جو ہے نا وہ کیا کر رہی ہے وہ کیوں نہیں مشورہ دے رہی ہے کپتان کو مجھے جو نظر آیا ہے وہ شاداب خان میں زیادہ ایبلیٹی نظر آئی ہے کپٹانسی کی کیونکہ جس طرح سے وہ فیلڈنگ کھڑی کر رہا ہوتا ہے اپنے بالنگ میں جس طریقے سے وہ باندوڑ کر رہا ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا یہ مطلب میرا خیال ہے اس ناکز بندے کا خیال ہے کہ یہ تھوڑی بہت کرکٹ سمجھتا ہے تو شاداب خان جو ہے نا وہ زیادہ بہتر چوائے سے بابا رازم بابا رازم کے ناسر صاحب تھوڑے در پہلے جس طرح ذکر ہو رہے تھے فوٹبال لیگ کے حوالے سے تو پچھلے دنوں بھی جو لیگ ہوئی سمجھتے ہیں جس قسم کے پلیئرز نکلے ہم نے ان سے بھی سائیڈ لائن کر دیا دیکھیں میں مہین یہ بات کہوں گا کہ سائیڈ لائن ہونا کسی بھی پلیئر کے لیے کوئی لاس پلیٹ فارم نہیں ہوتا ہے آج شیزاد انوار نے ان کو ڈسکارڈ کر دی آئے گا ہو سکتا ہے کہ کل وہ کسی اور جگہ پرفارم کریں وہ دوبارہ ان کو بلالیں لیکن میں تمہتا ہوں کہ جو سب سے بڑا ایشو اٹھا ہے نا سینئر پلیئروں کے حوالے سے کہ ان کو یہ کہہ کہ کہ جی ہم اس کو انڈر ٹوئنٹی تھری انڈر ٹوئنٹی فائف جو ایج ہے ہم اس کے لڑکے اس ٹیم میں انڈکٹ کریں گے تو میرے خواہد سے پہلے ہی اس بات کو ٹرائل سے پہلے ہی نوے لڑکوں کے لسٹ کے ساتھ ساتھ جو بعد میں لڑکے بلائے گئے اس سے اس لیٹر کے ساتھ یہ لیٹر لگا ہونا چاہیے تھا ایج کرائیٹیریہ کا کہ بھئی یہ جو سلیکشن ہے انڈر ٹوئنٹی فائف کے جو پلیئر ہیں ہم نے ان کو کال آف کیا اور وہ ہی اس ٹیم کا حصہ کیم کا بنیں گے تو وہ لڑکے آٹومیٹک آتے ہی نہیں جب وہ لڑکے آئے وہ پاکستان کی طرف سے ریگولر پشلے دو سال سے کھیل رہے تھے اور جب وہ نے کہا کہ ہم کو ایز سینئر میمبر کر کے نکال دیا گیا کہ انڈر ٹوئنٹی فائف کی ٹیم بنائیں گے تو ہمیں پہلے بتاتے تھے ہم گھر سے ہی نہیں آتے اب صدام حسین جو پاکستان کے لاسٹ کپتان ٹیم کے کہتے ہیں کہ میں لاسٹ ٹیم کا کپتان وہ ٹیم پاکستان کے ساتھ ملائشیا کے اندر انہوں نے فرنڈلی میچز میں دوہزار انیس میں کپتانی کی تھی ان کو بھی بلائے گیا کہ وہ بھی اس لسٹ میں تھے ساد اللہ تھے انہوں نے سوشل میڈیا پہ کافی اپنے اوپر باتچیت کی کہ ہمیں اگنور کر دیا ہم بہت فٹ ہیں تو کوچ نے دیکھے ہیں میری ان سے بات دیدی شہزات نے انہوں نے ان کا نام پوٹ کر کے ان کا ایک option دیا تھا کہ چلو ہم ایک آنر دیتے ہیں اگر صدام آتے ہیں تو ان کو option دیا تھا کہ آپ trial میں ضرور آئے تین دن اور آپ trial میں آ کے آپ کا جو بھی case وغیرہ آپ نے اپنے department کے اوپر کیا ہوا ہے آپ کی وہ کیونکہ ان کو terminate کر دیا گیا تھا سروس سے SSGC چیزے تو انہوں نے آگے کیس فاورڈ کرنا تھا تو انہوں نے ان کو option دیا کہ آپ آئیں دو دن کے trial دے پھر آپ چلے جائیں اس کے بعد اب کیا آپ سٹارڈ ہوگا تو پھر آپ آ جائی گا تو جب آپ ڈسپلین نہیں ہوں گے تو پھر کوچ کے باس جواز ہوتا ہے سلیکٹ نہ کرنے گا اسی طرح کے ایر فورس آرمی نیوی کے پلیر انٹر سرویسز ہوئی تھی ان کے لڑکے بھی دے ان کو انہوں نے کہا کہ آپ trial میں آئے آنے کے بعد trial دے کے وہ دوسرے دن دو دن کے بعد اپنے اپٹا بات جا کے انہوں نے اپنی ٹیم کو جوائن کر لیا تو کسی بھی کھلاڑی کے لیے کسی بھی کوچ کے لیے سب سے پہلا فیکٹر اوٹھا ڈسپلین ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کوچ کی بات کر رہے ہیں سلیکشن کمیٹی کا ہے انسی کے اگر یہ ٹیمیں بن رہی ہیں تو کون سلیکٹ کر رہے ہیں کون ہے دیکھیں پاکستان فوٹبال فیڈریشن میں ہمیشہ سلیکشن کمیٹی جو ہے نا وہ پیپروں میں ہوتی ٹھیک ہے نا فوٹبال کی میں بات کر رہا ہوں کرکٹ کا ایک ڈیفرنٹ اسٹرکچر ہے وہ اندر نائنٹین سے لے کے زون ہوتا ہے ریجن ہوتا ہے ڈیویزن ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ کوچس کو ہائر کیا ہوا ہے گا ہائیلی پیڈ پورے پاکستان کے اندر بلکل ہے وہاں پہ ہمارے یہ سسٹم نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور دنیا بھر میں صرف میں یہاں کی بات نہیں کر رہا دنیا بھر کے اندر فوٹبال کے اندر کوئی سلیکشن کمیٹی نہیں ہوتی آپ کے پاس اسکاوٹنگ کمیٹی ہوتی ہے جو اسکاوٹنگ کرتی ہے اور اسکاوٹنگ کر کے وہ لا کے پلیئر کو دیتی ہے کہ بھئی یہ پلیئر ہم نے اس صوبے میں اس پنڈ میں اس گاؤں میں اس دیاد میں اس ایج کا دیکھا پھر اس کی باقاعدہ اس کو فارڈ کیا جاتا ہے ہیڈ کوچھ کو اور ہیڈ کوچھ ہی جو ہے وہ فائنل آثورٹی ہوتی ہے سلیکشن کی کوئی سلیکشن کمیٹی فوٹبال میں نہیں ہوتی دنیا بھر میں سکاوٹنگ کمیٹی ہوتی ہے جو انڈر دی امریل آف ہیڈ کوچھ کام کرتی ہے اور ہیڈ کوچھ ان کو ڈیپیوٹ کرتے ہیں کہ آپ اس اس کیڈر کے اس لیول کے پلیئر اگر دیفنڈر ہے تو اس میں کیا 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 کی سیلیکشن وہی کرے گا کہ جس نے پاکستان کو سرف کیا ہو اور گراس روٹ سے لے کے ایلیٹ تک اس نے ایک سٹرگل کر کے اس نے پاکستان کا جھنڈا اپنے سینے پہ لگایا ہو بلکل یہ صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بغیر ملکی جو فوٹبالر سے وہ بھی پاکستان بہت زیادہ آتے دکھائی دے رہے ہیں ہائر کر رہے ہیں ان کو باقیتہ کوچنگ بھی اپنے نوجوان کھلاریوں کو کروا رہے ہیں اس پہ کیا گئیں گے دیکھیں دنیا میں جب بھی لیگ ہوتی ہے نا لیگز ہوتی ہیں تو جہاں بھی فورین بیس پلیئرز ہیں جو ڈیول نیشنلٹی رکھتے ہیں ان کو اس لیگ کا حصہ بنایا جاتا ہے اس جو ہماری ڈومیسٹک لیگ ہے یہاں پہ بدقسمتی سے وہ پلیئر ہمیں اویلیبل نہیں ہوتے جو پاکستان سے باہر ہیں بچے پا لے رہے ہیں ان کی ٹیکنک بہت اچھی ہے ان کی فٹنس بہت اچھی ہے ان کی کھیلنے کی اویلنس بہت اچھی کیونکہ وہ ایک بڑے ہائی سٹینڈرڈ فوٹبال پہ کھیل رہے ہیں لیکن کوئی بھی ایسا پلیئر نہیں ہے ان کو پلیئر ہے کہ جو وہاں کی فرس ڈیویزن میں کھیل رہے ہیں باقی اس کے لئے سارے سیکنڈ ڈیویزن تھرڈ ڈیویزن کی لیگ کھیل رہے ہوتے ہیں ان کو اس لیے موقع دیے جاتا ہے اس وقت کہ جب ہم یہ دیکھتے کہ ہمارے پاس اس لیول کے پلیئر نہیں ہے تب ان کو بلائی جاتا ہے لیکن ان کا یہاں پہ ہونا میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو بھی ڈومیسٹک لیگ ہو وہ نیشنل بینک کا حصہ بنے وہ کی آریل کا بنے وہ بابڈا کا بنے ان کو ہائر کرے ان کو بھی ڈومیسٹک لیگ کے اندر کھلائے اور یہاں سے ان کی پرفارمنس دے کے ان ہمارے پاس انہا دیا آئی ہے اور اس نے کتنا بڑا ڈیفرنس کی ہے اس کی کھیلنے کی سکلز کتنی ڈیفرنٹ تھی اس کے جو ایٹلیٹک سٹائل تھا بھاگنے کا وہ بالکل مردوں کی طرح تھا تو سب سے پہلے تو ہمارے کوئی فیمن کے اندر بھی اور مینز کے اندر ہمیں اگر چھے کرنا ہے تو ہمیں جیسے ابھی شہزاد انور نے ٹرینر بلائے برازیل سے گول کیپر کوش بلائے برازیل سے ٹھیک ہے نا تو وہ لوگوں نے ابھی ایک نئے سسٹم کے ترور جو جہاں پہ جو ایکیوپنٹ استعمال کیا کہ جیسے انہوں نے جی پی ایس سسٹم لگایا کہ جی جس کے طروب ہر پلیئر کا یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس کی کھیلنے کی انڈیورنس کیپسیٹی کتنی ہے وہ کتنوں کلومیٹر رن کر سکتا ہے کہ اس کے اندر کتنی انرجی کھیلنے کی تو یہ ایک ایسی اچھے پوزیٹیف سائن ہے جس کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم کرتیس سائج کریں ہاں آخر میں بات کہا آئے گی بات آئے گی جب آپ ایونٹ کھیلے گی یہ نیشنل ٹیم اور نیشنل ٹیم جب یہ لڑکے پر فارم نہیں کریں گے پھر کوسٹن ہوگا کوش کے اوپر کہ آپ نے اگنور کیا جن لڑکوں کو اب آپ ان کو موقع دیں یہ نہیں کہ اٹھائیں ریزل خراب ہو گیا اٹھائیں کوش کو نکال دیں جب تک کوش کی کنٹینوٹی نہیں ہوگی کسی بھی ٹیم کے ساتھ جب تک ریزل سامنے نہیں آئے گا اس پہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے جعفر صاحب ہے انڈر نائنٹین انٹرنیشنل میزبانی پاکستان اب کرنے جا رہا ہے تقریب پندرہ سال کے عرصے کے بعد یہ میزبانی پاکستان کرے گا کیا کہیں گے اس پہ کیونکہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ ایک اچھی اچھی چیز دے کر آ رہا ہے غیر ملکی ٹیم ہیں جو انڈر نائنٹین کی ہیں ان کو بھی اپنے ملک مدو کر رہے ہیں دیکھیں بڑا اچھا انیشیٹیف ہے انڈر نائنٹین لیول پہ اور جس طرح یہ ہماری لیگ چل رہی ہے پوری دنیا میں دیکھی جاری ہے اور یہ لیگ ایسی لیگ بن چکی ہے اب کہ پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں اب کتنا کرکٹ کا ٹیلنٹ موجود ہے کس طریقے سے لوگ آتے ہیں اور کس طرح سے ان کی خاطر توازو کی جاتی ہے کس طرح سے ان کی خیال رکھا جاتا ہے جتنے ہمارے فورنر پلئرز آتے ہیں اور آپ دیکھنے جب ایک ورڈ کا ایک مایناز ویون ریچ موجود ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ پوری دنیا کے کرکٹ یہاں پر کھیلی جا رہی ہے تو بہت اچھا ہے کہ یہ اب ورڈ کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانامٹ ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو نیوزیلینڈ کی سیریز ہونے والی ہے اس کے بعد نومبر میں اس کے بعد دسمبر میں انگلینڈ آنے والی ہے تو آگے کرکٹ کا تو بڑی بڑی چیزیں شروع ہونے والی ہیں تو کرکٹ کے دروازے تو کھل گئے ہیں ہمیں سوچ جو ہے نا ہماری سوچ صرف کرکٹ تک رہ گئی ہے اس کے ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں فوٹبول ہمارے جو ہے نا سب سے زیادہ کھیلا جانے والا پاکستان میں گیم ہے جس میں گلی محلے ہر جگہ پہ کھیل جاتا ہے اور سستہ کھیل ہے کراچی میں میں بتاؤں آپ کو کہ کراچی میں روزانہ کی بنیاد پہ دو سو گراؤنڈز کے اوپر دو سو گراؤنڈز کے اوپر ریگولر بنیاد پہ ٹرانمنٹس ہوتے ہیں اپنی مدد آپ کے تھے لوگ اپنے جو بھی ان کے ریسورسز ہوتے ہیں جو بھی ان کے قددار ہوتے ہیں یا جو ح 26 ٹیموں کا اگر آپ ایک ٹورنمنٹ رکھے نا چین میں ٹیموں کا آپ ایک ٹورنمنٹ رکھے تو اگر آپ چار ریفریوں کی فیس رکھے نا تو اگر آپ دو ہزار بھی رکھیں تو اس کو کلکولیٹ کریں کہ پیسے کہاں جاتے ہیں منیمم پانچ سو روپے بھی اگر آپ رکھے تو سب سے پہلا جو ہیوی امونٹ پڑتا ہے تو ریفریز کی فیس کے اوپر اوپر چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد لوزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹیم کے اندر گیسٹ آتے ہیں ان کا رفرش پاکستان کو کرکٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ایمیج بیلد کرنے کے لیے انٹرنیشنل ٹیموں کا اگر کوئی باہر کی ہماری ٹیم جیسے گلف کی نہیں آسکتی تو ساتھ ریجن کی ٹیمیں ہیں اور وہ آئیں جیسے بھٹان ہے نپال ہے چلنکا ہے مالدیو ہے بنگلہ دیش ہے یہ ٹیمیں بھی ہیں لیکن ان کے لیے کوششیں کون کرے گا ناصر صاحب کوشش کرنے والے لوگ تو خود خاموش بیٹھیں بالکل آپ کی بات دو سو فیصد درست ہے کوشش وہی کرے گا کہ جو ایک ریگولر الیکٹڈ بندہ ہوگا ٹھیک ہے ہارن ملک صاحب اپنے ریسورسز کے طرح ان کا فوکس اس وقت نیشنل ٹیمیں خالی وہ کہتا ہے مجھے ایکاؤنٹس ملیں گے تو میں ڈومیسٹک ایکٹیوٹی کروں گا درواز میں نہیں کروں گا لیکن یہاں ایک بات تعریف کرنی پڑے گی اس انسی کی اس حوالے سے کہ جو فائننشل بینیفٹس ہسٹری میں پاکستان کی فوٹبالنگ ہسٹری میں انہوں نے منز اور ویمنز کو دیے ہیں وہ آج سے پہلے کبھی نہیں د کی جو اس کیم کے اندر سوہ مہینے ڈیڑھ مہینے رہ کے گئی ہے وہ اپنے ساتھ کم سے کم ایک بچی پانچ سے ساڑھے پانچ لاکھ روپے یا ریکارڈ ہے پاکستان کی اسٹری کا وہ اپنے ساتھ لے کے گئی ہے تو یہی وہ چیز ہیں جیسے ہوتلنگ جیسے طریقے سے ان کو دی گئی لوگسٹک سپورٹ کی گئی یہ ساری وہ چیز ہیں کہ ان کی تعریف بھی کرنی جائیں لیکن وہ صرف پچاس بچوں پر فوکس ہے لیکن یہ پچاس بچوں پر جو فوکس ہے یہ پیسہ آرہ کہاں سے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹ بند پڑے پی ایچ ایف کے سوری پی ایف ایف کے لیکن یہ پیسہ آرہا ہے یہ حارون ملک صاحب کہاں سے لے کے کہاں لگا رہے ہیں بلکل آپ کا سوال بلکل ویلیڈ ہے دیکھیں ایک سپیشل اکاؤنٹ انہوں نے اپنے ڈیلی ایفیرز اور نیشنل ٹیمز کے لیے انہوں نے منگوایا ہے تھا ٹھیک ہے اور وہی پیسہ وہ انہی پہ ہی انویسٹ کر رہے ہیں اور فیفا نے جو کہ یہ فیفا کو ڈیلی کی بنیاد پہ ہی رپورٹ کرتے ہیں کہ اکاؤنٹس کا کیا ہو اور فیفا بھی یہاں پہ بڑی کین ہے کہ وہ ایکاؤنٹس انہیں واپس ملے لیکن اگر بھارون ملک صاحب چاہے تو وہ ڈومیسٹک ایکٹیوٹیز کے لیے بھی اس ایکاؤنٹ میں پیسے منگوا سکتے ہیں جو کہ وہ نہیں منگوا رہے ہیں وہ اس لیے نہیں منگوا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے پیسہ منگا کے ایونٹ شروع کر دیا تو یہ جو ایکاؤنٹ ہے یہ آٹومیٹک پھر ان کے فیور میں چلا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ تو کرا ہی رہے ہیں تو ہم آپ کو یہ پیسے کیوں دیں ناصر بھائی یہ بتائیں کہ انسی نے یہ سب کچھ کر لیا اپنے بچیوں کو بھی کھلوا لیا لڑکوں کو بھی کھلوا رہے ہیں تو شہدہ صاحب آپ کے تمسل سے میں سوال کرنا چاہوں گا کیا انسی کا یہی کام ہے یا کچھ اور بھی کام ہے کوئی سکوٹنی وغیرہ بھی کرنی ہے کوئی الیکشن بھی کروانا ہے یا نہیں بلکل اس وقت پروسیس جو ہے وہ فیفا کنیکٹ آئی ڈی کے تھرو پروسیس ہے اور اس میں کم سے کم پاکستان بھر سے چار ہزار کے قریب کلبز اکیڈمیز نے اپنی ریجسٹریشن جو ہے وہ ریجسٹر کر دیا کریں گے آپ کے پاس فوری طور پر جواب آ جاتا ہے کہ جی آپ کی ہمارے کو میل موصول دھول گئی ہے اور ہم آپ کو فردر نیکس پروسیس بتائیں گے جیسے میں نے اپنی ناسیس مہل فوٹبال اکیڈمی میں نے اوپن کی ہے اس کا بھی میں نے فرم بجوا دیا میں کلب فرم کرنے جا رہا ہوں میں نے اس کا بھی فرم سببیٹ کر دیا تو پروسیس کنٹینوٹی میں ہے لیکن انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے ان سی نے کہ بھئی ہم اس مارس تک جو ہے نا کم مارس تک ہم ڈسٹرک ایلیکشن اور اس کے بعد پر پی ایف ایف کے ایلیکشن کرا دیں گے باقیاد ہے یہ انہوں نے ریٹن میں آئی پی سی کو اور سپورس دی جی سپورس کو انہوں نے یہ چیزیں جمع کروائیں اور گورنمنٹ نے ان کو باؤن کر کے یہ چیزیں ان سے لی ہے اور اگر یہ اس ٹائم فرم تک نہیں کرائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ این سی بھی ہے آگے خطرے میں مزہ پتہ ہے کہ امروین میں میں آپ نے بڑے مزے کی بات بتاؤں مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں فیفا کا دنیا بھر میں ایک سٹین سٹینڈٹ سے نیچے نہیں آتی ہے ہمارا پرابلم پاکستان کا سب سے بڑا کیا ہے پیسہ جس آدمی کو جس جگہ پیسہ ملنے شروع ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے جی مل رہے تھے ایک روپے مجھے مل رہے گی ایک ہزار روپے کتنا بڑا ڈیفرنس ہے جس آدمی کی تنخواہ پچیس سے پچاس ہزار یا لاک روپے اور اس کو فیفا ڈائریکٹ سات ساڑھے سات لاک روپے بارہ لاک روپے دینا شروع کر دے تو کہے گا یار مجھے پکال کت مجھے پکال کتا ہے کہ میں ان کا مسئلہ ریزولف کر کے اور میں جاؤ انیس مہینے حمزہ صاحب کے پاس تھے انہوں نے انہوں نے اس کے اوپر کیا بریڈ اینڈ بیٹر سارا چلا ریڈ کارپیٹ کے مرسیڈیز ریسیف کرنے آتی تھی اے اے سی اور فیفا کی طرف سے تو کون چھوڑے گا یہ گلائمر گلوری بھائی بھی نہیں چھوڑا فیفا سے بڑا ادارہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اولمپک بھی جو ہے نا آپ دیکھ لیں اولمپک کے ایونٹ کے ارننگ د دیکھ لیں تمام اور آپ سے بھی ایک فیفا ورلڈ کپ کی ارننگ دیکھ لیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی بلکل آنکھیں کھل جائیں گی آنکھیں کھلنے کی بات ہو رہی ہے تو ہم تھوڑی سے کرکٹ کے حوالے سے کریس گیل کی بات کر لیں جاپر صاحب وہ کہتے ہیں کہ آنکھ سلیہ ویس انڈیز جو ہے یہ ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کا فائنل گیلیں گے بالکل دیکھیں گیل ایک ایسا پلئر ہے اور جس نے ٹی ٹوئنٹی کا میں کہتا ہوں با چیکنگ ہے اور آج بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح کیسے ان کی انداز ہے جس طرح کیسے وہ چھکوں کی بارش کیا کرتے تھے جو کہ آج کے میچ میں ہماری نہیں ہوئی ان سے سکھنا چاہیے میں خیال ہارڈ ایٹنگ کیسے کی جاتی ہے شاہد افریدی ہو گئے یہ ہمارے کرس گیل ہو گئے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہارڈ ایٹنگ جنہوں نے سکھائی ہے ٹی ٹوئنٹی کو آباد کیا ہے میں تو یہ کہوں گا تو گیل نے بالکل سہی کہا ہے دیکھیں آسٹریلین وکٹ پہ جو ہے نا وہ وہاں پہ کھلنا آسان نہیں ہوتا ویسٹ انڈیز کی ٹیم آپ کا آسٹریلین ٹیم تو سمجھ میں رہے ہیں ویسٹ انڈیز کی ٹیم کیسے کلک کر جائے گی آسٹریلیا میں کیا وجو آتے ہیں کہ آسٹریلین ٹیم جو اپنے بالرز یا بیٹرز کے طور پر جو ہے وڈ کپ کا فائنل کھیل لے دیکھیں ویسٹ انڈیز کے اکثر یا جتنے کرکیٹرز ہیں وہ لیگ کھیلتے ہیں آپ کے بیگ بیش لیگ کھیلتے ہیں وہ زیادہ تر انگلینڈ میں کھیلتے ہیں تو وہ لوگ زیادہ اس ماحول سے متاثر ہوتے ہیں اور اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے جتنے پلیئر اب کیونکہ نائی ٹیم بنے ہیں نایا کپتان ہے ویسٹ انڈیز کا اس میں کوئی شک نہیں ہے نہ کوئی پرانا اتنا بڑا نام بھی ٹیم کے ساتھ نہیں ہے لیکن ویسٹ انڈیز ایک واحد ایسی ٹیم ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے بھی کسی بھی لمحے میں جب وہ آخری اور میں چار چھکیں مار کے جو ہے نا دوہزار سولہ کا ورڈ کپ جیس سکتے ہیں تو کچھ ب بھی کر سکتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ کرس گیل کا کہنا کوئی آسان بات نہیں ہے انہوں نے بالکل صحیح کہا ہوگا آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کا ہمیشہ سے اچھا مقابلہ رہا ہے اور کرس گیل نے آسٹریلیا باولرز کی بڑی پٹائی کی ہے اور خوب دھنائی کی ہے انہوں نے بلکہ میں یہ کہوں گا اب رہ گئی بات پاکستان کی تو پاکستان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا حالانکہ پچھلے دنوں یونس خان صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی انہوں نے یہ کہا دے گیا ہماری ٹیم سیمی فائنل تک تو جا سکتی ہے تو وہ یہاں کے فائنل کی امید نہیں رکھتے ہیں نہیں نہیں فائنل کی امید کوئی بھی نہیں رکھتا معلوم نہیں کیوں نہیں رکھتے ہیں لیکن ماہرین تو جس سے اس ٹیم کے حوالے سے ایک جو باتیں کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیم کے تو منٹل آرڈر ہی نہیں ہے اگر یہ دونوں بیٹرز فلاب ہوتے تو ہم فائنل فور کیا ہم تو رونز میں باہر ہو جائیں گے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ورڈ کپ شروع نہیں ہوا اور ہمیں اپنی ٹیم کو اتنا ڈیکلائن نہیں کرنا چاہیے ہمارے ٹیم یہی اینیڈ پر مشتمل ہے یہی ہمارے بیسٹ پلئر ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اب آپ دیکھیں نا پہلے ہم باتیں کر رہے جائے کہ چچا نہیں چل رہے افتخار احمد آج انہوں نے بھی پرفارم کیا انہوں نے ستائیس رن کیا ستائیس رن کی ہے یہ کھڑے تو ہوئے نا اگر میڈل آرڈر کھڑا تو ہے نا اب ایسی وقتوں پہ جہاں پہ بڑی دشواریاں تھی ہیں بڑی مشکلات یہ افتخار صاحب کہہ رہے ہیں لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں تو جس طرح کی بیٹنگ کا مظاہر ہے بار میں کھلنے والے کو آسانی ہوتی ہے تھوڑی بال موف نہیں ہوتی بال جو ہے نا وہ بریک نہیں ہوتی تو اس میں جو ہے نا آسانی ہوتی ہے بعد میں کھلنے والے کو لیکن یہ ہے کہ ہماری ٹیم کو اتنا نہیں بچھارنا چاہیے کہ ہم اس کے خلاف ہو جائیں انشاءاللہ یہی ٹیم ہے اور بہتر پرفارم کرے گے آسٹریلیاں پہنچنے دیں ابھی تو نیزی لینڈ میں کھڑی بھی ہے بھائی کیوں ابھی سے آپ چلے آسٹریلیاں پہنچنے دیں ناصر صاحب ہے ویمنز ٹیم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں کیا کہیں گے کس قسم کا آپ ہے میار دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے کافی عرصے کے بعد ویمنز ٹیم یورپ کے دورے پہ تھی اس کے بعد پاکستان پہنچی جس قسم کی کارکردگی رہی پاکستانی ٹیم کی کیا کہیں گے اس پر ویمنز ٹیم کی پرپریشن میں سمجھتا ہوں کہ اچھی تھی ان کو فیسلیٹیٹ بہت اچھا کیا گیا لیکن ڈراؤ بیک یہ ہے کہ ہم آٹھ سال سے کوئی کمپیٹیشن نہیں کھلے ہماری لاس چیمپنشپ ہو رہی تھی ابھی دوہزار انیس کی چیمپنشپ چل رہی تھی اس چیمپنشپ کے اندر ٹیک آور کر لیا گیا اور وہ چیمپنشپ بھی بیچ میں کینسل ہو کے ختم ہو کے انڈ ہو گئی حالانکہ اس کے بھی بہت سارے ڈیوز ٹیموں کے ابھی بھی ہماری اپنی معاشر یونیٹیٹ کے کافی ڈیوز اس پہ موجود ہیں پی ایف ایف کے اوپر اور بہت سارے ٹیموں کے تمام ڈیوز موجود ہیں اور وہ ڈیوز بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس کو جب وہ پیسہ میں اکاؤ مل جائے گا پھر ہم دیں گے پرفورمنس کے گھر بات کریں دیکھیں کسی بھی ٹیم کے لیے سیلیکشن کرائیٹیریہ جو ہے نا وہ کوچ کا بھی اور پلیروں کی بھی وہ بڑا امپورٹن ہوتا ہے جو کوچ نومنیٹ ہوئے آپ کے سامنے ادیل رسکی ان کو لگایا ہے وہ بھی کچی انیٹیٹ سے کافی سال افیٹیٹڈ رہے ویمنز کے ساتھ ان کی افیلیشن کلب کی حد تک تو تھی لیکن ڈیریکلی ایک آدمی کو جس نے کبھی کسی نیشنل چیمپنشپ کے اندر یا کسی بڑے ایونڈ کے اندر یا ایونڈ کسی جونیر ٹیم کے ساتھ بھی کوچنگ نہ کی ہو اس کو اٹھا کے آپ نیشنل سینئر ٹیم کا کوچ بنا دیں گے تو پریشر ہوتا ہے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد سامنے دو محچ آ جائے آپ کے فرنڈ کے محچ آ جائے انڈیا اور بنگلہ دیش کے ساتھ جو کہ ٹیٹل ہولڈر ہے بنگلہ دیش تو وہاں پر وہ آدمی کی جس کا انٹرنیشنل کوئی ایکسپوزر یا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے تو وہ آدمی نے ٹ وہ بلکل وہ پرفارم نہیں کر سکی ان دو میچوں میں وہ ٹیم بچتی رہی ٹھیک ہے نا جب ہم میچ دیکھ رہتے تو انڈیا سے میچ ہوا تو گور زمان سے میری بات ہو رہی تھی تو گور زمان نے کہا کہ یار بنگلہ دیش کو پاکستان جیتے گا اور نہیں تو ایونڈ ڈرا ہو گئی انڈیا کے سامنے بہت کھیلے میں نے بولا انڈیا کی انڈر ٹوئنٹی تھری ٹیم تھی اور ان کی موسٹ سینئر لڑکی ہیں جو پرفارمر ہیں وہ دوسری لیگز کے اندر ہیں وہ آئی نہیں ہیں اور وہ ہمیش صاف کے اندر اپنی جونئر ٹیم کو ہی بیشتے ہیں میں رہا بنگلہ دیش کی میچور ٹیم ہے اور یہ ٹیم یہ میچ کی ٹیم یہ ان سے زیادہ گول کرے گی ہمیں اپنے ملک کے لیے نہیں سوچیں لیکن اگر آپ ہونی چاہیے کہ ہونی چاہیے کسی بھی کھیل میں میں نے کہا یہ کیونکہ ان کی ڈیفنس میں بہت بڑے فلاوز بہت بڑا بڑا گیپ ہوتا ہے اور ان کی دیکھیں جس طرح آپ نے کوچ کی بات کریں آپ سے اچھا کوئی مطلب بہت ہی کم لوگ جانتے ہ ہوں گے جو کوچنگ کرتے ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ آپ نے ایک ایسے ان ایکسپیرینس کوچ کو بھیجا یہاں پہ بھی دوستیاں نبھائی گئی یہاں پہ بھی دوستیاں سارے رشتداریاں نبھائی جا رہی ہیں بس یہ تو سامنے آپ کے نظر آرہا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جہاں پہ فیورزم دیا جاتے ہیں لیکن ہم being a national national coach ہم بھی اس پزیشن میں ہوتے ہم پہ جب ایک چیز کسی کو ڈیپیوٹ کر دیا جاتا ہے تو پہ ہماری رسپ کسی کو ڈیپیوٹ کر دیا جیسے جعفر میں بھی کہا ہماری اپنی پاکستان کرکٹ کو اتنا ڈیکلائن نہیں کرنا چاہیے اسی طریقے سے فوٹبال میں بھی اگر کسی کو ڈیپیوٹ کر دی آرون ملک صاحب نے چاہے وہ دوستی نبھائی وہ بھی کینیڈین ہیں جو عدیل رسکی ہیں وہ بھی کینیڈین نیشنل ہیں بیون نیشنل ہیں تو ان کو انہوں نے لگایا اب انہوں نے ان کو لگا کہ کیا اس سے آؤٹ پٹ لینا چاہتے ہیں کہ وہ ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے کہ میں ان سے ایسی ایک پرفارمنس لے لوں گا کہ جتنے بھی ایکسپیرینس کوچیز ہیں سینئر کوچیز ہیں میں ان کو بتاؤں گا کہ دیکھیں جی میں نے یہ تجربہ کر کے کیا کامیاب تجربہ کیا آخری میچ کے اندر جب نئے تھا میں ان کے اوپر باقادہ ٹوئٹ بھی کر رہا تھا اور ان کے پیچ کے اوپر کمنٹس بھی لگا رہا تھا کہ جو بینچ کے پلیئر ہیں آپ ان کو یوز ہی نہیں کر رہے باقی میں جو دو میچوں میں وہ اچھی پلیئرز تھیں جو بینچ کے اوپر تھی سپیڈ تھی انرجیٹک تھی ایکسپیرینس تھی ان کو انہوں نے یوز ہی نہیں کر میں نے کہا کہ آخری میچ میں آپ مہاپارہ کو بھی ریچ دیں ہنڈیٹ پرسنٹ اور آپ جو گل کی پر ہے وہ بہت اچھی ہے اس کو کھلائیں آپ کیونکہ نیشنل چیمپنشپ میں میں ویمن کے ساتھ میں اٹیج رہا ہماری ٹیم سے بھی فائنل تک پہنچی اور آٹرائٹ پہنچی پاکستان کی ہسٹری کے سارے ریکارڈ ہم نے بریک کی ہے تو مجھے ایک ایکسپیرینس ہو چکا تھا اس ٹیم کے ساتھ تو میں نے اس چیزا کا خواہدہ کوٹ کر کے حدیر لسکی کو کہا اس میں لکھا میں نے کہ آپ یہ آرون نے تجربہ کیا تجربہ کرنے سے پانچ گول سے پاکستان مالجیب کو جیتا اور ان لڑکیوں کو موقع دیا گول کیپر کو بھی اور وہ پلائر جو بینچ پہ تھی اور جو بینچ سبٹیٹوٹ آئی انہوں نے آنکہ سکور کیے تو یہاں پہ آپ کو یہ تجربہ پہلے ہی بولٹ ڈیسیشن لینا چاہیے بولٹ ڈیسیشن لینا چاہیے کیونکہ بہت وقت چاہیے ناصر صاحب فٹ آپ کو معاف اس لیے کر دی تھی کیونکہ آپ آٹھ سال کے بعد ایونٹ کھیل لے جا رہے ہیں لیکن اگر آپ بولٹ ڈیسیشن لیتے کہ میں نے اٹیکنگ فٹیبال کھیلنا ہے گا ڈیسپائٹ آف کے میرو پر ہم گول زیادہ کنچیٹ کریں گے تو وہاں پہ ان کا جو ان ایکسپیرینس ہونا اور لیک آف ایڈسپوجر ہونا انٹرنیشنل کوچنگ کے اندر یہ ان کو مار کھا گیا ہے وہاں پہ جس کی وجہ سے یہ ریزلٹ ہو نہیں تو ادروائز ہمارے ریزلٹ بہتر ہوتے ہوتے اور کلالی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسے کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کے اجازت دیں پاکستان زندہ بات